خوکر برادران کے گیرہ تنگ لڈی اے اور ریونیو بورڈ نے خوکر برادران کی زمینوں کا ریکارڈ تیار کر لیا پولیس نے بھی لڈی اے اور ریونیو بورڈ کا تیار کردہ ریکارڈ مان لیا لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں جور ٹاؤن میں افضل خوکر اور سیفل ملوک خوکر کی رہائش گاہ پر خوکر پیلس غیر قانونی ہونے کا انکشاف لڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں بغیر منظوری تعمیرات کی گئی لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا چیف جرسز کے حقامات کے بعد لڈی اے کی انکشافات پر مبنی ریپورٹ تیار خوکر پیلس کے بالمقابل سرکاری ارازی پر قبضے کا معاملہ لڈی اے کا جوہر ٹاؤن میں آپریشن سینکڑو کنال سرکاری ارازی باگزار کروالی گئی پانانس اینٹریڈ سینٹر بلوک میں واقعہ ایک ہزار کنال ارازی بظاہر نظر آنے والی جھگیاں کی انتی سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے کی آر میں پہلے مرحلے کے طور پر لگائی جاتی ہیں ایل ڈی اے بہاصر افراد کو جھگیوں کا کرایا ادا کرتے ہیں مکین اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ڈپٹی میئر وسیم قادر کی ہونے والی آب سیمت بدمزگی کا نتیجہ پارٹی میں ایک اور دراج وسیم قادر نے بھی نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا باجرہ کیا ہوا پہلے حمزہ شہباز سے پوچھیں وہ حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں بولوں گا وسیم قادر حمزہ شہباز نے چالیس بلدیہ تین امائندوں کی موجودگی میں برہم ہوتے ہوئے وسیم قادر کو پانی کی بوتل دیماری تھی اختیارات کا ناجائز استعمال مالی فوائد حاصل کرنے اور من پسند افراد کو نوازا گیا آشیانہ اقبال کیس میں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات مکمل نیب نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے خلاف سو سے زائد صفات پر مشتمل ریفرنس تیار کر لیا چیرمن نیب کی منظوری کے بعد ریفرنس اعتصاب عدالف میں دائر کیا جائے گا سابق وزیرعالہ شباز شریف کے داماد علی عمران یوسف بھی قبضہ گروپ کی فیرست میں شامل شہری نے گھر پر قبضے کے خلاف درخواست نیب کو جمع کروا دی علی عمران نے 96 ایچ موڈل ٹاؤن بلا کر گن پوائنٹ پر گھر اپنے نام کروایا جھوٹے کیس میں پھسا کر جرمانے کے طور پر انس لاکھ روپے طلب کیے گئے شہری تاہر خان کا الزام مزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی فون کال لیگ کھونے کا معاملہ وزرا کی مداخلت کے حوالے سے حکومتی سطح پر پالیسی تشکیل دینے پر غور ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی بھی وزیر دوسری وزارت میں برائے راست مداخلت نہیں کرے گا وہ ذرا کسی بھی وزارت سے شکایت پر متعلقہ وزیر کو آگاہ کرے گا آج ہمیں تیس سال کی حکومت کے دانے دیے جاتے ہیں قربانیوں کے ذریعے ملک میں جمہوریت کا عمل شروع ہوا ہم نے حکومت سے کبھی بھی ریلیف نہیں مانگا تحریک انصاف کی حکومت پہلے سو دنوں میں بری طرح ناکام ہوئی پیپلز پارٹی وہ ستھی پنجاب کے صدر کمروز زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو یک ناشد دو شد گیس کی قلت کے ساتھ ہیلپی جی بھی مہنگی شہریوں پر ایک کے بعد ایک پریشانی بارش کی طرح برسنے لگی تھنڈے چولوں کو گرم کرنے کے لیے مافیا مو ماغی قیمت لینے لگا روزانہ کروڑوں کے سلنڈر گیس بلیک ہونے میں فروغ دسمبر کے سولہ ایام میں ایک ارب پچیس کروڑ کی ایلپی جی بلیک ہو چکی وزیرالہ سردار عثمان بزدار کا سخت نوٹس ایلپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا حکم سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس میں کمی کہیں سوئی گیس کا پریشر کم تو کہیں بندش فتہ گڑھ اور غازی آباد کے رہائشوں کے سبر کے پیمانہ لبریز سڑکوں پر نکل کر رہ سجاج نواپورا روڈ اچھرا میں جماعت اسلامی کا گیس بندش کے خلاف مظاہرہ شدید نارے بازی کی گئی جسٹس علی اکبر قریشی کی ہدایت پر میٹرو پولیٹن کارپوریشن کا ای جی آفیس اور ٹرن روڈ کے اطلاف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دس ریڈیاں اور دو ٹرک سامان کبزے میں لے لیا گیا آفیسر ریگولیشن زبیر بٹو کہتے ہیں ای جی آفیس چاک میں کیمپ لگا دیا گیا ہے تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا الڈی اے ایونیو ون میں آپریشن کلین اپ الڈی ایونیو ون اور جبلی ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کی گئی رہائشی علاقوں میں کمرشل سرگرمیوں پر ساٹھ جائے دادوں کے باہر لگے اشتہاری بورڈ نسمہ جالی اپ آئیے انسپیکٹر گرفتار شادمان کے قریب وارڈن نے بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سوار کو روکا موٹر سائیکل سوار نے فون کال کر کے ملزم کو بلا لیا اور وارڈنز پر اسلحہ تان لیا ملزم خود کو اپ آئیے کا انسپیکٹر ظاہر کرنے لگا چھانبین کے بعد ملزم سیکیورٹی گارڈ نکلا پولیس نے ملزم سے اسلحہ اور گولیاں بھی برامت کرنی سیکنڈری ہسپتالوں کی امرجنسی کی بہتری کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کا حکم سردیوں میں امرجنسی اور وارڈنز میں ہیٹرز کی سہولت لازمی قرار وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارتالہ سطح اجلاس پنجاب کے پانچ ازلا میں ماں بچہ ہسپتالوں کی تعمیر کے لیے ساٹھ ملین روپے مختص کر دیے گئے میری قوم کے بچوں میں بہت ٹیلن موجود ہے پاکستانی طلبہ کا شمار دنیا کے ذہین ترین طلبہ میں ہوتا ہے بدقسمتی سے حکومتوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی سبائی وزیر سنت و دجارت میاں اسلم اقبال کا تقریب سے خطاب ہر سال بارہ لاکھ افراد کو روزگار فرام کرنے کا اعلان سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے یوسی چھہتر میں کھلی کے چہری بھی لگائی بولے عوام کی شلوائی نہ کرنے والے افسروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی پاکستان کی سالمیت استحقام اور ترقی و خوشحالی میں مسیحی برادری کا کردار مرسالی رہا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو ملکر جد و جہد کرتی ہیں مسیحی برادری نے ہر مشکل وقت میں پاکستان زندوات کا نعرہ لگایا ہے گورن پنجاب چودری محمد سرور سے کانسل آف بیشپ کے نو رکنی وفت کی ملاقات گورن پنجاب نے ذریع ترقیاتی بینک کے اسلامیک بینکنگ سیٹ اپکارت اتا کر دیا ہمیں مل کر ملکی ترقی کے لیے سوچنا ہوگا دونوں کمیونٹیز کو ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے وفاقی وزیر نچکار محمد میاں سومرو کا وارٹ روڈ پر کرسمس دینر کی تقریب سے خطاب کرسمس بڑا تہوار مسیحی برادری خوشی سے شرشار سینئر زبائی وزیر عبدالعلیم خان بھی مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریف میاں میر کالونی میں تقریب کے دوران کرسمس کے کٹا کہتے ہیں نئے بلدیاتی نظام میں اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گی یو سی ستتر گلچن راوی میں سابق گورنر پنجاب میاں ازہر کے عزاز میں شائعہ احتمام پی ٹی آئی کے رہنما میاں آمیر اشرف نے کیا تقریب میں حکیم ملک داؤد اور احمد برد زہیب شاد دیگر پی ٹی آئی کارکول اور شہریوں کی شرکت میاں ازہر نے کہا کہ علاقہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت پنجاب پولیس کے دو لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو بیاسی ملازمین جرائم میں ملوث دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ کے دوران چار سو چورانوے ڈی ایس پی نو ہزار تین سو پندرہ انسپیکٹر اور چون ہزار تین سو تیرہ سب انسپیکٹر جرائم میں ملوث پائے گئے تین ماہ قبل لاپتہ ہونے والی تیس سالہ نیلم کی لاش مل گئی ایس پی صدر علی رضا نے بتایا کہ شوہر عارف نے دوسری بیوی سکینہ سے مل کر نیلم کو قتل کیا اور لاش گھر کے سہن میں دپل کر دی گھریلو جھگڑے پر چوریوں کے بار کر کے نیلم کو قتل کیا گیا ہوا یہ کہ ایک ہسپینٹ ہے اس کی آگے دو وائفز ہیں اور جو عارف ہے ایکچولی وہ اس میں کلپریٹ ہے مین اس کی ایک بیوی سکینہ ہے اور دوسری ہے جو ہے نیلم نیلم کو انہوں نے ایکچولی سکینہ جو ہے وہ سیکنڈ وائف ہے تو اس نے نیلم کو مارا ہے تو نیلم کی ڈیڈ بوڈی ریکور ہوگی ہے اب آگے انشاءاللہ انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں کلیر ہو جائیں چالان کرنے اور نمبر پلیٹ اتارنے پر مہکمہ ایکسائز اور ٹرافک پولیس میں جنگ چھڑ گئی مہکمہ ایکسائز نے ٹرافک اہلکاروں کی غیر ریجسٹڈ گاریوں کی نمبر پلیٹس اتار دی تھی ٹرافک وارڈنز نے ایکسائز دفتر کے باہر ناکے لگا کر چالان شروع کر دیئے بھرکٹ ٹاؤن کی جامعہ مسجد اویسیہ میں چودویں سالانہ محفیل ملاد کا احتمام ناکھ خانوں نے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش گئے علماء کرام نے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درس بھی دیا انٹرنیشنل ہاکی کی چودہ سال بعد پاکستان واپسی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں انٹرنیشنل ہاکی سیریز اوپن کا میلہ سچ گیا صبح وزیر قانون راجب اشارت کی خصوصی شرکت افتتائی میچ میں ازبگستان کی ٹیم نے افغانستان کو گیارہ گول سے شکست دی جبکہ پاکستان نے نیپال کے ساتھ دوستانہ میچ نو سفر سے جیت لیا اور ہیڈ کوچ توکیر ڈار کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم کے مینجر اصل سردار بھی عوضے سے مصطفی بولے ہاکی کو فروغ دینے کے لیے پیسہ لگایا جائے اور نظام بہتر بنایا جائے ایسا ممکن نہیں تو عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی ختم کر دیں مصطفی مینجر نے وزیراعظم سے توجہ کی اپیل کر دی